اسلام علیکم دوستو دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسان نے جب دنیا میں رہنا سیکھا تو انسان شرک اور بے دین بھی ہوا اور اپنے مشاہدات پر یقین کر کے سورج، آگ، پتھر اور بہت سی چیزوں کی پوجہ کرنے لگا ایسا ہی ایک مصحب جس کی تاریخ پچیس ہزار سال پرانی ہے جس کو پارسی کہا جاتا ہے جو اپنے ایک روحانی پیشوہ زوروستر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آگ کی پوجہ کرتے ہیں پارسی لوگ آگ کی پوجہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ مرنے والے کے مردہ جسم کو دفنانے کے بجائے مردار کھانے والے گد کی خوراک بننے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ پارسی مذہب میں بھائی اور بہن آپس میں شادی کر سکتے ہیں پاکستان میں پارسی لوگ کہاں کہاں آباد ہیں آج ہم آپ کو پارسی مذہب کی حقیقت بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو پارسی مذہب کی تاریخ قدیم فارس یعنی ایران سے جا ملتی ہے جس کا آغاز تقریباً پچیس ہزار سال پہلے ان کے ایک روحانی پیشواز زوروستر کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا جو آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کے نزدیک آگ دنیا میں موجود سب سے طاقتور ہے جو ان کی قسمت اور حال کو بھی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے پرشین زبان میں ان کو پارسین کہا جاتا ہے اور جب دس صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو پارسی کمیونٹی نے وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان گجرات کے ایک ہندو راجہ جادے ورانہ سے پناہ مانگی تو راجہ جادے ورانہ نے ان کی دودھ کے پیالے سے توازو کی لیکن ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم لوگ آپ کی زبان نہیں سمجھتے اور تم لوگ ہم میں گھل مل نہیں سکوگے تو اس کے جواب میں پارسی سردار نے دودھ کے پیالے میں شکر ڈال کر بولا کہ جیسے یہ شکر دودھ کے پیالے میں گھل جاتی ہے ہم بھی ایسے ہی آپ میں گھل مل جائیں گے راجہ کو اس کا جواب بہت پسند آیا اور پارسیوں کو گجرات انڈیا میں پناہ مل گئی اور پھر ایسا ہی ہوا اور پارسی لوگ برے سگیر میں رچ بس گئے دوستو پارسی مذہب کے لوگوں کی تعداد گزرتے وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے پارسی کمیونٹی زیادہ تر گجرات، ممبئی، کراچی اور امریکہ میں آباد ہے پارسی مذہب سے باہر شادی کرنا پارسی کمیونٹی میں بلکل بھی پسند نہیں کیا جاتا پارسی کمیونٹی دنیا کی امیر ترین کمیونٹیز میں سے ایک ہے اور پارسی لوگ بہت اچھے بزنسمن ہوتے ہیں انڈیا کے مشہور امیر ترین بزنسمنز میں ٹاٹا، وادیا اور گودویج بھی پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قائد آزم کی بیٹی دینہ جنہ نے بھی انڈیا کے ایک بہت مشہور بزنسمن نیول وادیا سے شادی کی جو ایک پارسی تھے اور یہی وادیا فیملی انڈیا کی مشہور بزنسمن فیملی بھی ہے دوستو اگر پارسی مذہب کی مذہبی کتابوں کا بغور متعلیہ کیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس مذہب کی بنیاد بھی توحید پر ہی رکھی گئی تھی اس مذہب کی کتابوں ایویسٹا اور یاسنا میں اللہ کی وحدنیت کو بیان کیا گیا ہے اس کے یکتہ ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے اور مزید یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں وہ ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا اور نہ ہی اس کا کوئی سایہ ہے دوستو یہی وہ تعلیمات ہیں جو قرآن پاک میں سورہ اخلاص کے اندر ہمیں دی گئی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی شرنگیزیوں اور ذاتی مفادات کی بنا پر بہت سے مذہب کو تبدیل کیا گیا جس میں ایک پارسی مذہب بھی ہے اور آج کا پارسی مذہب اپنی دینی کتابوں سے کوسوں دور مشرکانہ اور ملہدانہ نظریات کا منبا بن چکا ہے دوستو پارسی مذہب میں بھی کئی فرقے موجود ہیں جس میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد مردہ جسم کو قبر میں اتارتے ہیں لیکن کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو مردہ جسموں کو قبر میں اتارنے کے بجائے ممبئی میں موجود ان کے بنائے ہوئے ٹاور آف سائلنس پر مردار کھانے والے پرندوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز ایک مقصد کے لیے آئی ہے اور مردہ جسم کا مقصد بھوکے پرندوں کی خوراک بننا ہے جس سے اس سیکس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی روح پاک ہو جاتی ہے دوستو دن پتن پارسی کمیونٹی کی تعداد دنیا میں کم ہو رہی ہے جس کی بنیادی وجہ نئی پارسی نسل میں شادی اور بچے پیدا کرنے کے رجحان کا کم ہونا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پارسی لوگ ممبئی میں رہتے ہیں جہاں سالانہ آٹھ سو سے ہزار پارسی لوگ مر جاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں پارسی مذہب میں سالانہ بچوں کی پیدائش کی تعداد دھائی سو سے کم ہے لہٰذا بھارتی حکومت بھی اس چیز کو لے کر پارسی مذہب میں شادی اور بچوں کی پیدائش کو لے کر مختلف سکیمز بھی آفر کر رہی ہے تاکہ اس کمیونٹی کی تعداد کو بڑھایا جا سکے دوستو سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس مذہب میں بھائی اور بہن کی شادی کو جائز قرار دیا جاتا ہے اور پارسی کمیونٹی ایسی شادی کو بہت متبرک مانتی ہے اور ایسی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں ہمیں نہیں ملتی دوستو پارسی کمیونٹی انڈیا میں زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے انڈیا کے مختلف شعبوں میں شروع سے اپنا بڑا حصہ ڈالتی رہی ہے جس میں قابل ذکر انڈیا آرمی کے فیلڈ مارشل سیم مانکشا انڈیا کے مشہور بزنسمن جے آر ڈی ٹاٹا بولی وڈ کے مشہور ایکٹر گھومن ایرانی بھی پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ پارسی کمیونٹی کی کچھ تعداد کراچی میں بھی مقیم ہے جن میں مشہور و معروف شخصیات آواری گروپ کے چیئرمن بیرام ڈنشا جی آواری دنیا میں مشہور الکولک مشروبات بنانے والی کمپنی مری بیوری کے چیف ایگزیکیٹیو اسفند یار بھندارا کراچی کے پہلے منتخب میر جمشید مصروان جی مہتا زلفکار علی بھٹو کو فانسی دینے والے ججز پینل کے جج دراب پٹیل کا تعلق بھی پاکستان کی پارسی کمیونٹی سے ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ آپ زائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین